آج ہم پڑھیں گے جلزم کے بارے میں یہاں دیکھیں اور بتائیں کہ یہ کس چیز کی تصویر ہے برف بلکل صحیح یہ ہے برف اب آپ یہاں جو حرف لکھے ہیں انہیں پڑھنے کی کوشش کریں بے رے فے بلکل صحیح پہلا حرف ہے بے پھر ہے رے اور آگے فے لکھا ہے اچھا تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ بے کے اوپر ہمیں جو یہ علامت نظر آ رہی ہے یہ کس چیز کی علامت ہے زبر کی علامت ہے بلکل صحیح اور اس کی آواز کس جیسی ہوتی ہے آدھے علیف جیسی آواز ہوتی ہے آ آواز آئے گی آ اور جب یہ بے کے اوپر لگا ہے اس علامت کو جب ہم بے کے اوپر لگائیں گے تو اس کی آواز کیا بن جائے گی با بلکل صحیح اب دیکھتے ہیں کہ رے کے اوپر یہ جو ایک علامت لگی ہے اسے کیا کہا جاتا ہے یہ الٹے وی جیسی علامت ہے اس طرح کی یہاں میں نے اس کو تھوڑا بڑا کر کے لکھا ہے تو اس علامت کا نام ہے جزم آپ بھی بولیے جزم بلکل صحیح اب دیکھتے ہیں کہ جب کسی حرف کے اوپر یہ علامت لگائی جاتی ہے تو اس کی آواز کیسی ہوتی ہے تو اس کی آواز بہت ہلکی سے سنائی دیتی ہے جس حرف پر یہ علامت جزم لگی ہوتی ہے اس کی آواز ہمیں بہت ہلکی سے سنائی دیتی ہے اور پھر اگلے حرف کی آواز آتی ہے اب آئیں ان حرف کو جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ لفظ کیا بن رہا ہے آپ پڑھنے کی کوشش کیجئے برف اسے ہم پڑھیں گے برف اب آپ دیکھیں میری آواز کو سنیں جب میں نے یہ لفظ بولا برف تو رے کی آواز بہت ہلکی سے سنائی دے رہی ہے نا اگر میں بولتی برف تو رے کے اوپر ایک حرکت ہوئی ہے لیکن ہم نے رے کے اوپر کوئی حرکت نہیں کرنی اس کی آواز بہت ہلکی سے سنائی دے گی اب آپ اگلی تصویر کو دیکھیں اور دیکھ کر بتائیں کہ یہ کس چیز کی تصویر ہے یہ ہے میرچ کی تصویر بلکل صحیح اب آگے یہاں پڑھنے کی کوشش کیجئے میم رے چے بلکل صحیح اور یہاں کون کون سی علامتیں لگی ہیں میم کے نیچے ہے زیر اور رے کے اوپر کون سی علامت ہے جسم کی علامت جس طرح ہم نے اوپر بھی پڑھا رے کے اوپر جسم کی علامت پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو زیر کی علامت ہے یہ کب لگائی جاتی ہے کسی حرف کے نیچے لگائی جاتی ہے اور اس کی آواز کیا ہوتی ہے آدھے یہ جیسی ای آواز آئے گی ہلکی سی ای اور رے کی آواز کیسی سنائی دے گی ہلکی سی تو چلیں ان حرف کو جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ کیا لفظ بن رہا ہے مرچ لفظ بن رہا ہے مرچ آپ بھی بولیے مرچ بلکل صحیح ہم نے دو لفظ پڑھے ہیں برف اور مرچ اور ان دونوں حرف میں آپ دیکھئے ماف کیجئے گا دونوں لفظ میں ہم نے درمیان کے حرف پر جسم کی علامت دیکھی ہے مرچ میں بھی اور لفظ برف میں بھی تو اس بات سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جسم کی علامت کسی لفظ کے درمیان کے حرف پر لگی ہوتی ہے یہ پہلے حرف پر یا آخری حرف پر نہیں لگتی جیسے یہاں میم پر یا چے پر جسم کی علامت استعمال نہیں کی گئی یہ درمیان کے حرف پر استعمال کی گئی ہے ایک اور بات جو ہم جسم کے بارے میں جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ جسم کو ہم سکون یا ساکن بھی کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں کیونکہ جسم جس حرف کے اوپر لگی ہوتی ہے جیسے یہاں پہ دونوں لفظ میں رے پر لگی ہے تو اس حرف کو زیادہ حرکت نہیں دی جاتی یعنی وہ سکون کی حالت میں یہ بلکل ساکن ہوتی ہے اس لئے ہم جسم کو سکون یا ساکن بھی کہہ سکتے ہیں چلیں اب آگے بڑھتے ہیں اب اگر آگے ہم دیکھیں تو یہاں ایک ڈبا نظر آ رہا ہے اور اس ڈبے میں ایک رنگ ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کون سا رنگ ہے اس رنگ کو کہتے ہیں زرد اور دیکھیں اس رنگ کے ساتھ آگے اس کا نام بھی لکھا ہے زرد 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 میں بھی رے کے اوپر کیونکہ جسم کے علامت ہم نے استعمال کی تو اس لئے رے کی آواز بہت زیادہ سنائی نہیں دے گی ہلکی سی اس کو ہلکی سی آواز آئے گی رے کی اور پھر ہم آگے بڑھ جائیں گے اگلے حرف کی طرف تو دیکھیں ہم نے ایک رنگ کے بارے میں بھی جانا اس رنگ کو کہتے ہیں زرد آپ نے اس بات کو اب یاد رکھنا ہے آگے ایک اور رنگ نظر آ رہا ہے اس ڈبے میں ایک اور رنگ ہے آپ دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ یہ کون سا رنگ ہے یہ رنگ ہے سرخ اسے کہتے ہیں سرخ اس رنگ کو ہم لال بھی کہتے ہیں لیکن یہاں ہم سرخ کے بارے میں پڑھیں گے دیکھیں یہاں سرخ کا لفظ لکھا ہے اور اب مجھے آپ یہ دیکھ کر بتائیے کہ یہاں کون کون سی علامتوں کا استعمال ہے پیش کا اور جزم کا اور پیش کون سے حرف پر لگی ہے سین پر لگی ہے بلکل صحیح پیش کی آواز آدھے باؤ جیسی ہوتی ہے نا جی ہاں آدھے باؤ جیسی آواز ہوتی ہے اس کی او بتائیے ہم اس لفظ کو کیا پڑھیں گے سرخ بلکل صحیح سرخ اگر سرخ کے ساتھ چھوٹی یہ لگا دیا جائے تو پھر کیا لفظ بولا جائے گا سرخی بولا جائے گا خی کے ساتھ چھوٹی یہ کا اضافہ کیا گیا تو بن گیا سرخی ایک نیا لفظ بن گیا سرخی اب دیکھیں یہاں پر تین حرف لکھے ہیں کیا آپ انہیں پڑھ سکتے ہیں نون رے میم اور انہیں اگر ملا دیا جائے اور ان علامتوں کے ساتھ پڑھیں تو پھر کیا لفظ پڑھا جائے گا نرم بلکل صحیح لفظ پڑھا جائے گا نرم اور اگر میم کے ساتھ چھوٹی یہ کا اضافہ کیا جائے تو پھر ہم کیا بولیں گے لفظ بن جائے گا نرمی بلکل صحیح نرم اور چھوٹی یہ لگایا تو بنا نرمی ایک نیا لفظ بن گیا اب اگلا لفظ دیکھیں اسے پڑھنے کی کوشش کیجئے وقت بلکل صحیح ہم اس کو بولیں گے وقت اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اگر میں اس کو بولوں وقت تو کیا یہ صحیح ہے نہیں صحیح کیوں نہیں کیونکہ کاف کے اوپر تو جزم ہے ہم نے کاف کی آواز زیادہ نہیں نگالنی تو ہم نے جانا کہ جہاں پر جزم کی علامت ہوتی ہے اس حرف کو زیادہ حرکت نہیں دی جاتی اور لفظ کیا بولا گیا وقت اب اسے پڑھنے کی کوشش کریں وقت تی بلکل صحیح وقت تی کیا آپ اس لفظ کو پڑھ سکتے ہیں سرد بلکل صحیح لفظ بولا جائے گا سرد اور اگر سرد کے ساتھ چھوٹی یہ لگا دیا جائے تو پھر کیا لفظ بنتا ہے سردی لفظ بن جائے گا سردی یہاں ایک اور لفظ لکھا ہے اسے پڑھیں گرم بلکل صحیح لفظ ہے گرم اب گرم کے ساتھ اگر چھوٹی یہ لگایا جائے تو پھر کیا بنے گا گرمی ایک نیا لفظ بن جائے گا گرمی بلکل صحیح یہاں ہم نے جتنے بھی لفظ پڑھے ہیں جزم کا استعمال ماف کیجئے گا جزم کا استعمال درمیان کے حرف پر ہوا ہے ہر لفظ میں آپ دیکھئے تو درمیان کے حرف پر جزم کا استعمال کیا گیا ہے اب آگے بڑھتے ہیں یہاں دیکھیں سین این اور دھال لکھا ہے کیا آپ اسے ملا کر بڑھ سکتے ہیں سادھ بلکل صحیح کون کون سے حرف ہیں اس میں سین این اور دال یہ تین حرف جب واپس میں ملتے ہیں تو لفظ بن جاتا ہے سادھ اب آپ مجھے یہ دیکھ کر بتائیے کہ جزم کی علامت کس حرف پر لگی ہے این پر بلکل صحیح تو یہاں ہم نے یہ دیکھا کہ دال سادھ کے لفظ میں استعمال ہو رہی ہے لیکن یہاں پورے لفظ میں دیکھیں تو دال تو ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی تو میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ دال اپنی شکل کو کیسے تبدیل کر لیتی ہے جب دال کسی لفظ کے آخر میں استعمال ہوتی ہے تو وہ اپنی شکل کو رے کی شکرہ سے بنا لیتی ہے جیسے اس لفظ سادھ میں ہمیں نظر آ رہا ہے تو اب آپ نے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ جب دال کسی لفظ کے آخر میں استعمال ہوگی تو وہ رے کی طرح نظر آئے گی اب میں یہاں ایک لفظ لکھ رہی ہوں دام دام میں دال درمیان میں نہیں بلکہ شروع میں استعمال ہوا ہے ہم نے یہ پہلے بھی پڑھا ہے کہ جب دال یا دال سے ملتے جلتے کوئی حرف ہوں تو وہ اپنی شکل کو تبدیل نہیں کرتے وہ اپنی شکل بلکل اسی طرح رکھتے ہیں جیسے وہ اپنی پوری شکل میں ہوتے ہیں تو یہاں دیکھیں ہم نے دو باتیں جانی کہ جب یہ شروع میں آئے گا تو یہ اپنی شکل کو تبدیل نہیں کرے گا اور جب آخر میں جائے گا تو شکل کیسی بنے گی رے کی طرح بلکل صحیح دال اپنی شکل کو رے کی طرح تبدیل کر لے گا بلکل صحیح آپ دیکھیں یہاں پر ایک لفظ لکھا ہے شکل اس لفظ کو بولیں گے شکل بولیے شکل بلکل صحیح شین کاف اور لام کو ملایا جائے تو بنتا ہے شکل کون کون سے حرف ہیں بولیے شین کاف اور لام بلکل صحیح شین کے اوپر زبر ہے اور کاف کے اوپر جزم لگی ہے بلکل صحیح تو کاف کی آواز بہت ہلکی سے سنائی دے گی نا تو کیا بولا جائے گا لفظ شکل بولا جائے گا لفظ بولا جائے گا شکل شکل بولا جائے گا نہر کون کون سی علامتوں کا استعمال ہے یہاں زبر کا اور جزم کا بلکل صحیح ایک زبر ہے اور دوسری علامت ہے جزم زبر لگی ہے نون کے اوپر اور جزم کی علامت ہے ہے کے اوپر اب یہاں آپ یہ دیکھیں ہے جو ہے درمیان میں آیا ہے تو ہے اپنی شکل کو ایسے کونی کی طرح بنا لے گا دونوں جگہ دیکھئے ہے کی شکل کوہنی جیسی ہوتی ہے جیسے آپ کے بازو کی کوہنی ہے اچھا تو اب آپ اس تصویر کو دیکھیں اور بتائیں کہ یہ کیا ہے درخت بلکل صحیح کون کون سی آوازیں آ رہی ہیں ہمیں دال رے خے تے بلکل صحیح اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون سے حرف کی آواز بہت ہلکی سی سنائی دے رہی ہے بولیں پہلے اس لفظ کو درخت خے کی آواز بلکل سے ہی کیوں آ رہی ہے خے کی آواز ہلکی سی کیونکہ جذم کا استعمال کیا گیا ہے بلکل سے ہی کیونکہ خے کے اوپر جذم ہے اس لئے ہم نے اس کی آواز کو بہت ہلکا سا سنا درخت چلیں تو اب آپ اے سے پڑھنے کی کوشش کیجئے یہاں کیا لکھا ہے سین بلکل صحیح اور آگے کیا لکھا ہے تے یہاں آپ دیکھیں سین سے پہلے بھی ایک لائن سی ایک لگی ٹیڑی سی ہمیں نظر آ رہی ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ کیا لکھا ہے چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں لکھا ہے دو سین لیکن ہمیں تو یہاں صرف ایک سین نظر آ رہا ہے تو جب دو سین اکٹھے لکھے جائیں سین اور شین کو ہم اکٹھا لکھیں تو پہلا سین اس طرح ایک لکیر کی طرح ہمیں نظر آتا ہے یعنی ایک ڈنڈے کی طرح جیسے کاف کا ڈنڈا ہوتا ہے کاف کی ڈنڈے کو ہم کیا کہتے ہیں کش کہتے ہیں تو یہاں پہلا سین ایک ڈنڈے کی شکل بن جائے گا اور پھر آگے اگلا سین پورا لکھا گیا ہے اب اگر ان دو سین اور تے کو ملائیں تو لفظ بن جاتا ہے سست دیکھیں میں نے یہاں سست لکھا یہاں دیکھو آپ کو ہمیں تین سین کے چوشے اوپر اور تین ہی نیچے نظر آ رہے ہیں تو اسے گھنا بہت مشکل ہے تو اس لئے جب دو سین اکٹے ہوں تو ایسے لکھنے کی بجائے ہم سین کو کچھ یوں لکھ دیتے ہیں جیسے لفظ سست میں ہمیں نظر آ رہے ہیں پہلا سین ایک ڈنڈے کی شکل یعنی کش کی شکل میں بنتا ہے اور پھر دوسرا سین اس کے بعد اگلا حرف اگر سست کو کچھ یوں لکھا جائے تو وہ لکھنے میں بھی اور پڑھنے میں بھی بہت مشکل ہوتی ہے اب آپ اس لفظ کو پڑھیں گارڈ بلکل سہی گارڈ اب آگے پڑھیں کیا لکھا ہے موف ت تو ان دو آوازوں کو جب ہم ملائیں تو پھر کیا لفظ بن سکتا ہے موف بلکل سہی موف ت موف ت لفظ بن جائے گا موف آج ہم نے پڑھا جزم کے بارے میں اب آپ نے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھنا ہے اور ساتھ ساتھ پڑھنے اور سیکھنے کی کوشش کرنی ہے